وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہُ اکبر اللہُ اکبر لِلْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهِ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهِ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرَحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو اور انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا کیا تو خاص طور سے انسانوں کو علم کی نعمت سے بھی نمازا تمام انسانوں کو کچھ نہ کچھ علم دیا لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کو علم کا ایک وافر حصہ تاکیا جن کو علماء کہا جاتا ہے جو علم کے اور معرفت کے فضل سے آراستہ ہوتے ہیں زیور سے آراستہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت بڑی فضیلت یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اب خاتم الانبیاء تھے اب نبوت کا جو کام تھا دعوت کا اصلاح کا یہ کام علماء کے کندوں پر اس کی ذمہ داری آ پڑی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العلماء ورثت الانبیاء کی علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء جو ہے وہ درہم و دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے بلکہ علم کا وارث بنا کر کے جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی وراست تھی وہ علماء کے حصے میں آئی اب علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ انبیاء کے مشن کو جاری رکھیں دعوت و اصلاح کے کام کو جاری رکھیں اس لئے اللہ تعالی نے علماء کی بڑی فضیلت بیان کی ہے قرآن کے اندر جگہ جگہ فرمایا ان کی فضیلت کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ علم والے اور بے علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں اور ایک مقام پر فرمایا کہ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ کہ تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا اللہ تعالی ان کے درجے کو بلند کرتا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی ہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے ایک مقام پر فرمایا کہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء اللہ سے اس کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں علماء کے اندر اللہ کا خوف اور تقویہ ہوتا ہے زیادہ حدیثوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر علی علم کی فضیلت بیان کی ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ مَنْ صَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحْحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا عِلْجَنَّہ کہ جو شخص سے کسی راستے پر چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے تو یہ ساری فضیلتیں اہلِ علم کو حاصل ہیں ان کا مقام بلند ہے اس لئے کی ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں علمی مسائل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہلِ علم کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے کوئی کسی مسئلے کو کسی طرح سمجھتا ہے دوسرا اس کو کسی اور طرح سے سمجھتا ہے یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو اقصان نہیں بنایا ہے اور سب کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے ذہانت میں فرق ہوتا ہے پانچوں انگلیاں کہتے ہیں کہ برابر نہیں ہوتی تو ایک مسئلے کو ایک عالم کسی اور نظر سے دیکھتا ہے دوسرا عالم اسی مسئلے کو کسی اور نقطے نظر سے دیکھتا ہے تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے علمی مسائل میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر بہت فکرمندی کا اظہار کیا جائے البتہ فکرمندی اس وقت ہوتی ہے جب علمی مسائل کو لے کر کے لوگ ایک دوسرے کی شخصیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اختلاف ہے کسی مسئلے میں دو عالم کا یا دو سے زائد عالم کا تو اس اختلاف کو لے کر کے بساوقات ایک فریق یا ایک عالم ایک فرد دوسرے فرد کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس اختلافی مسئلے کو لے کر کے بہت سختی دکھلاتا ہے اور اپنے مخالف کی کردار کشی پر بھی اتر جاتا ہے یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور آج کے زمانے میں یہ اختلاف بہت زیادہ اُبھر کر کے سامنے آ رہا ہے اختلاف ہی نہیں بلکہ اختلاف کو لے کر کے حد سے تجاوز کرنا اور علمی مسائل کو لے کر کے ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا ایک دوسرے کو ظلیل کرنے کی کوشش کرنا اور سخت کلامی کرنا سخت قسم کی تحریریں لکھنا سخت الفاظ میں کسی کا رد کرنا بلکہ بساوقات تفسیق تجریح کسی کو بیمان کہہ دینا کسی کو فاسق کہہ دینا فاجر کہہ دینا جاہل کہہ دینا یہ سب چیزیں وقتاً فوقتاً دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں تو یہاں غور کرنے کا مقام ہے اور یہ چیز خاص طور سے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کو ابتداہی سے اسی تربیت دینی چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ علمی مسائل میں اختلاف کے وقت ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے عدب اختلاف ایک مستقل موضوع بن چکا ہے ایک مستقل فن کہ لیجئے کہ بن چکا ہے کہ اختلاف کو کیسے برتا جائے اختلافی مسائل میں گستگو کرتے وقت یا اختلافی مسائل کو حل کرتے وقت کس طرح سے سامنے والے کے عدب و احترام کو بھی ملہوز رکھا جائے اس کی شخصیت کو مجروح نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ سخت کلامی نہ کی جائے اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں غور کرنے کی ہے وہ یہ اپنے دلوں کے اندر اخلاص اور نیکنیتی پیدا کریں اور یہ سوچیں کہ ہماری ہی طرح سے سامنے والا بھی وہ شخص جو اس مسئلے میں ہم سے اختلاف رکھتا ہے جس طرح سے ہم دین کا کاز سمجھ کر کے یہ اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی تو یہی دین کا کاز ہی سمجھ کر کے اس معاملے پر گفتگو کر رہا ہے تو اس کا مقصد بھی دین ہی ہے اور علم ہی ہے اور آپ کا مقصد بھی دین اور علم ہے لہذا اس مسئلے کو حل کرتے وقت یا اس مسئلے پر بہسو مباعثہ کرتے وقت اصل مسئلے کی تنقیح مقصود ہے اپنی شخصیت کو نمائع کرنا مقصد نہیں اخلاص کا تقاضی یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات نہ ہو کہ ہم اپنے لوگ جانے کہ ہم نے اس مسئلے میں ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں اور ہم نے اس معاملے میں پناہ شخص کو زیر کر دیا اور ہمارا نام ہو ہماری شہرت ہو یہ مقصد نہیں ہونا چاہے اگر یہ مقصد ہے تو یہ سراسر غلط ہے اور یہ انیتی کے متضاد ہے لہذا بنیادی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے اس سلسلے میں کسی بھی علمی مسئلے میں کسی مخالف سے بحث و مباعثہ کرتے وقت چاہے وہ تحریری ہو تقریری ہو جس شکل میں بھی ہو کہ ہمیں اصل مسئلے پر گفتگو کرنا ہے اور اصل مسئلے کی تنقیح کرنی ہے اپنی شخصیت کو نمائع کرنا نہیں ہے اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش نہیں کرنا ہے ہم بھی اسلام کے لئے کام کر رہے ہیں اور سامنے والا بھی اسلام ہی کے لئے کام کر رہا ہے علم کا معاملہ میرے بھائیوں یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور عبادت کے اندر اخلاص ضروری ہے اور عبادت کے اندر رضا الہی مقصود ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لئے عبادت کی جاتی ہے کسی اور کی رضا کے لئے یا کسی اور مقصد کے لئے نہیں کیا جاتا اس موقع پر شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہیں انہوں نے اپنے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ بعض الناس یدعو الاللہ وہو یدعو الانفسی بعض الناس یدعو الاللہ وہو یدعو الانفسی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر دعوت الاللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دعوت الانفس کا کام کرتے ہیں یعنی اپنے آپ اللہ کی طرف نہیں بلاتے ہیں بلکہ اپنے نفس کی طرف بلاتے ہیں یعنی ان کو اپنی شخصیت ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ جانے کہ میں عالم ہوں اور میں فاضل ہوں اور میرا یہ مقام ہے اور مجھ کو یہ علمی برطری حاصل ہے تو بظاہر نفس تو یہ اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں تقریر کریں تحریری عمل انجام دیں یا دعوت کا کوئی بھی کام کریں تو اس میں حب الظہور یعنی اپنے آپ کو نمائع کرنا یہ مقصد ہرگز نہ ہو ورنہ یہ ریاکاری کے زمرے میں درجے میں چلا جائے گا اور ریاکاری بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کے مترادف ہے ریاکاری کو شرک اسغر کہا گیا ہے حدیثوں کے اندر لہذا کسی طرح کا نام و نمود یا شہرت کی خواہش ہرگز نہیں دل کے اندر ہونی چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے علم کی اور دین کی کوئی خدمت لے لے اور اللہ تعالی اسے قبول کر لے امام شافی رحمت اللہ کا ایک قول یاد آتا ہے وہ کہتے تھے کہ امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی سے مناظرہ کیا میں نے جب بھی کسی سے علمی مسئلے میں بحث و مباحثہ کیا تو میں نے یہ دعا کیا کہ اے اللہ تعالی تو اس آدمی کے دل پر حق جاری کر دے اللہم اجر الحق علی قلبہ اللہ تعالی اس آدمی کے دل پر اور اس آدمی کی زبان پر حق جاری کر دے کہ اگر حق میرے ساتھ ہو تو میرے ساتھ آ جائے اگر اس کے ساتھ حق ہو تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں یہ نہیں کہ میں ہی ہوں اور وہ اس کو ہر حال میں ہماری بات ماننی ہے نہیں اللہ تعالی حق کی توفیق دے دے اس کو بھی اس کی زبان پر اس کے دل پر بھی حق جاری ہو جائے تو میں تو ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتا ہے جو اس طرح کا بحث و مبیسہ کرتا ہے تو اگر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی حق میرے ساتھ ہو اور تو اس کو حق کی توفیق دے دے تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا اور اگر ایسا ہوا کہ حق اس کے ساتھ ہے اور اس کی دلیل زیادہ صحیح ہے تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں وہ یہ نہیں کہ میں ہی بھاری بنا رہا ہوں اسی طرح سے ایک دوسرا قول امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے بھی مناظرہ کیا علمی مسائل میں بحث و مباحثہ کیا تو میں نے کبھی یہ نہیں تمنا کی کہ اس سے غلطی کا صدور ہو اس سے غلطی کا صدور ہو تاکہ میں اس کے اوپر میری فوقیت ظاہر ہو کبھی میں نے یہ تمنا نہیں کیا اور مزید کہتے ہیں امام شافیر کہ میرے دل میں جو کچھ علم ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس کو سیکھ لے بھلے میری طرف ایک حرف بھی منصوب نہ کیا جائے بھلے کوئی نہ کہے یہ علم میں نے امام شافیر سے سکھا ہے فلان سے سکھا ہے نہیں سیکھ لے علم کو حاصل کر لے بھلے میرا نام کہیں نہ آئے یہ ہے اخلاص میرے بھائیو کہ علم اللہ نے آپ کو جو دیا ہے وہ علم اللہ کی امانت ہے اس علم کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے اور اس علم میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ کی توفیق طلب کی جائے دوسری چیز اس سلسلے میں دور کرنے کی یہ ہے کہ اختلاف ایک فطری چیز ہے انسانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جہاں چار برطن رہتا ہے وہاں آواز تو ہوتی ہی ہے تو ہر معاملے میں اختلاف ہوتا ہے گھرلو مسائل میں ہوتا ہے بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے پڑوسی پڑوسی میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ اختلاف ہونا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ لوگ برابر اختلاف کرتے رہیں سوائے اس کے جن پر اللہ رحم کرے تو یہ استثناء ہے ورنہ اختلاف کی بات کہی گئی کہ لوگ اختلاف کریں گے تو اختلاف ہونا یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے البتہ اختلاف کو برتنا یہ قابل غور چیز ہے کہ جب اختلاف ہو تو اس اختلاف سے کیسے نمٹا جائے یہاں ہرگز ایسا نہ ہو صحابہ اکرام میں بھی اختلاف ہوتا تھا بہت سارے مسائل میں آپس میں اختلاف ہوتا تھا لیکن کبھی یہ اختلاف ان کے دلوں تک نہیں پہنچ تا کہ اس اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں یا ایک دوسرے کو ناپسند کریں اختلاف کی صورت میں یہ بھی نہیں کبھی سوچنا چاہیے کہ اس اختلاف مسئلے میں ہمارا ہی قول اوپر رہے اور ہمارے ہی مسئلے کو ترجیح حاصل ہو نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے فقی اور محدیس گزرے ہیں انہوں نے جب اپنی کتاب موتہ تیار کی تو اس وقت تک خلیفہ نے خلیفہ المسلمین نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں تو آپ کی اس کتاب کو سب کے لئے مقرر کر دیا جائے لازم قرار دیا جائے کہ لوگ اسی کتاب سے مسائل بیان کریں اور اسی کتاب کو مرجع مانیں اور کسی دوسری کتاب کو نہ مانیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے معذرت کی اور کہا کہ نہیں ایسا نہ کریں کیونکہ اس کتاب کے اندر میری بہت ساری آرہ بھی ہیں میرے بھی بہت سارے اجتہادات ہیں اور جب میرے اجتہادات ہیں تو مجھ سے بھی غلطی کا صدور ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو لہذا اگر آپ اسی کو سب کے اوپر مقرر کر دیں گے تو ایک غلط معاملے میں بھی وہ میرے قول کو لے گا دیکھیں کتنی اہم بات کہی انہوں نے کہ مجھ سے بھی غلطی کا صدور ممکن ہے اجتہادی مسائل میں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اس لیے گنیمت سمجھتے سرکاری سرپرستی حاصل ہونے جا رہی تھی لیکن انہوں نے حقیقت پر توجہ کی اور بتلایا کی ایسا کرنا یہ علمی امانت کے خلاف شیخ حدی صلی اللہ عبید رحمان رحمت اللہ کے فتحوے بہت زیادہ ہیں ان سے ان کی زندگی میں جب فتحوں کو جمع کرنے اور شائع کرنے کا مطالبہ کیا جاتا اجازت طلب کی جاتی تو آپ انکار کر دیتے اور کہتے کہ علمی مسائل میں علماء کے درمیان اختلاف ناگزیر ہے یہ اختلاف جب عوام کے سامنے جائے گا تو عوام کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوگا لہذا انہوں نے کہا کہ میں نے منع کر دیا کہ میرا کوئی بھی فتوہ میری اجازت کے بغیر کسی رسالے میں شائع نہ کیا جائے شیخ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ دو عالم کے درمیان اگر اختلاف ہے تو عوام کے اندر انتشار ہوگا کہ ایک ہی جماعت کے دو عالم یہ کہ رہا ایک عالم یہ کہ رہے تو کہنا یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کے مسائل کو عوام میں نہیں لے جانا چاہیے علماء آپس میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ وہ اپنے علمی مسائل کو کس طرح حل کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عبقر اکرام کو جمع کرتے تھے ان کے سامنے مسئلہ پیش کرتے تھے اور اتفاق رائے سے جو بات تیہ ہوتی تھی اسی کو نافذ کر دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زوانے میں بھی یہی دستور تھا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور پھر صحابہ اکرام اس کے بعد یہ بھی دیکھتے کہ حضرت عمر نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو نافذ کرتے تھے اگر کچھ نہ ہوتا تو صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے تھے ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریبا 120 انصار صحابہ کو پایا جب ان کے پاس کوئی سوال جاتا تھا تو ایک ہم اپنی رائے ظاہر کریں ضروری اس کو مانیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو ہم اس کو حل کریں اور اس میں اپنی رائے پیش کریں ایک بعض طابعین نے اپنے زمانے کے بعض اہلِ علم کو مخاطف کر کے کہا کہ آپ حضرات تو مسئلے مسائل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ حضرت عمر کے سامنے پیش کیا جاتا تو اس کے لئے اہلِ بدر کو ایک اٹھا کر لیتے یعنی بڑے بڑے مسائل میں لوگ معمولی قسم کے لوگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر مسئلے میں بولنے کا اور ہر مسئلے کو حل کرنے کا حق حاصل ہے تو کہتے تھے کہ آپ لوگ یہ اس طرح کے مسئلے میں بولتے ہیں اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں کہ اس طرح کا مسئلہ اگر حضرت عمر کے سامنے پیش ہوتا تو بدری صحابیوں کوئی کٹھا کرتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کوئی کٹھا کر کے ان کے سامنے پیش کرتے اور ان کی رائے طلب کرتے امام لوگ تو تقوی تحارت کے بڑے عالی مقام پر فائز ہیں جبکہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر معاصیت کا زنگ لگا ہوا ہے لہذا ہم بدرج اولا رائے مشورہ کر اور دوسروں کے مسائل کو پیش کر تب اس کا کوئی جواب دینا چاہیے اسی طرح اور درستگی کو بھی پہنچتا ہے مشتہید ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اجتہاد سے کام لیتا ہے اور درستگی کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو دوہرہ عجر ملتا ہے لیکن اجتہاد کیا کوشش کیا مسئلے کو سمجھانے کی لیکن اس سے غلطی کا صدور ہو گیا تو بھی اس کو ایک عجر ملتا ہے یہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں اپنے اور ان پر توجہ دیں تو علمی مسائل میں اختلاف کے وقت ہم اپنے مخالف کو یا علمی مسئلے میں جو ہم سے الگ نقطے نظر رکھتا ہے اس آدمی کی شخصیت کو مجرور ہی کریں اس ہم نے دوسرے طریقے سے سمجھا لہذا ہم اس مسئلے کو لے کر کے اس کی شخصیت کو نشانہ نہ بنائیں اس معاملے میں ہم سخت کلامی نہ کریں اس معاملے میں ہم اپنے آپ کو نمائع کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خلوص کے ساتھ نیکنیتی کے ساتھ اصل مسئلے پر حل کرنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ اصل مسئلہ تو کنارے رہ جائے ہم اس کی شخصیت کو ناپل لگیں اور اس کی کردار کشی کریں اس کے سلسلے میں ایسی باتیں کہیں جو نہیں کہنی چاہیے عدب احترام کو تج کر کے کنارے لگا کر کے ہم ایسا معاملہ کریں اس کے ساتھ جو کسی طرح سے ایک عالم کے شایان شان نہیں ہے انشاء اللہ اس موضوع پر آگے کی نششت میں بھی گفتگو ہوگی اور اختلاف کو کیسے برتا جائے اگر مسئلہ مسائل میں اختلاف ہو جائے تو صحابہ اکرام اس کو کیسے برتتے تھے اور عدب الخلاف جو چیز سلیق اختلاف کی اختلاف کے وقت عدب احترام کو بھی کیسے ملہوز رکھا جائے ان ساری باتوں پر اگلی نششت میں بھی ہم گفتگو کریں اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ حال عالمین تو ہمارے دلوں کے اندر خلوص عطا فرما اور ہمارے علم میں وزدنا علما یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں